اسلام علیکم میں ہمیہ سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سینل نیوز ناظرین سبتمبر میں ہونے والی حل چل اکٹوبر میں شدت اختیار کر گئی حکومت کی آئنی ترمیم اور پھر فائلے کھلنے کی باری آئے گی کون کون گرفت میں آئے گا کون بچے گا آج قانون بنانے والے پچتائیں گے اور کیا شباز شیف کی چھٹی ہونے والی ہے اور ان کی جگہ بلاول کو لانچ کیا جائے گا سب کچھ اور بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریتھ روڑ کیجئے گا تاکہ میری آنواری ہار اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکے تو چلیں چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی ایک اور بڑی گرفتاری کی تیاری کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر لاہور میں مدان سجانے کا اعلان کر دیا ہے لیکن کیا انہیں اس کی اجازت ملے گی یا پھر وہی کام ہوگا کہ ڈی جے اور لائٹے بند کر دی جائیں گی یہ تو اس دن معلوم ہوگا لیکن جو اصل گیم ہونے کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اہم رہنمات کی گرفتاری کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف نے لاہور منار پاکستان میں جلسے کی درخواست دی ہے مران خان نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں اجازت ملے نہ ملے ہم ریکابٹیں توڑ کر وہاں پہنچیں گے بلاول بھٹو کے بیان کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اب بہت کچھ پک رہا ہے اکتوبر کا مہینہ سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہونے والا ہے مران خان مجودہ تمام صورتحال کو ذہن میں رکھ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کہ مران خان کی خوش ہے کہ نیا چیف جسٹس الیکشن کیس کو پکڑے اس لیے وہ شاید چاہتے ہیں کہ لاہور اور آولپنڈی میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے ناظرین پی ٹی آئی اپنی چال چلے گی لیکن آگے سے بھی بہت ردعمل آئے گا کیونکہ اب لڑائی تو شدت اخیار کر چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب پولیس ایک بار پھر ڈنڈا چلائے گی جب پی ٹی آئی کے ورکرز تولیوں کی صورت میں وہاں پہنچیں گے تو پولیس ان کا استقبال کرے گی لیکن ہاں اس سے پہلے پنڈی میں بھی جلسہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا جائے پنجاب میں ان پر بھی ایک مقدمہ ہے جب وہ یہاں داہر ہوں گے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ہو سکتا ہے ان کو یہاں پر گرفتار کر لیا جائے آپ کچھ ذکر اپٹوبر میں ہونے والی گیم کا کرتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آٹھ ججز ایک طرف اور ساتھ ججز ایک طرف اس سے پہلے کوئی اور مسئلہ ہو تو حکومت شباز شریف کی واپسی پر ترمیم کی ایک اور کوشش کرے گی ہو سکتا ہے ان حصوں میں تقسیم کی جائے پہلا حصہ آئینی عدالت کا ہوگا جس پر مولانا سمیت کسی کو کوئی اعتراض نہیں اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کو یہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے اگر آئینی عدالت بن گئی تو حکومت محفوظ ہو جائے گی کیونکہ آئینی کیسز اسی عدالت میں چلیں گے اگر قاضی فائز عیسیٰ کو چیف اجسیس بنایا جاتا ہے تو ساری صورتحال مختلف ہوگی مجودہ سپریم کورٹ غیر فال ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ اس کے بعد دوسرے محلے کا انتظار کیا جائے گا 63 اے کا کیس بھی لگ گیا ہے اور اب فیصلہ بھی ہو جائے گا تو حکومت پی ٹی اے کے امیدواروں کو آسانی سے توڑ لے گی اس کے بعد جو ترمیم کر لی جائے گی اس صورتحال میں مولانا کی بھی ضرورت نہیں رہے گی لیکن اگر جسٹس منصور علی شاہ آ جائیں اور آئینی ترمیم بھی نہ ہوئی تو نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا اور ایم کیوم سب بھی فائلیں کھلے گی ہو سکتا ہے کہ حکومت ختم ہی ہو جائے یا میں ایک بار آپ سے کہتا چلوں کہ جس دن عمران خان کے نام اور تصویر پر پبندی لگی میں اس دن سے اس اقدام کے خلاف آواز اٹھائی کل بھی میرا موقف یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ کسی رہنما کا نام اور تصویر سینسر نہیں کی جا سکتی یا کرنی چاہیے سیاسی لڑائی سیاسی میدان میں لڑی جانی چاہیے ماضی میں جب نواز شریف پر پبندی آئیت کی گئی تھی تو اس وقت صحافیوں نے ایک پٹیشن دائل کی تھی جس پر تحریک انصاف نے برا منایا تھا ایک ٹی وی چینل نے تصویر لگا کر بتایا تھا کہ وہ صحافی ہیں جو نواز شریف کو میڈیا پر لانا چاہتے ہیں لیکن آج وہی لوگ یہ سب خود بھوکت رہے ہیں اگر نواز شریف پر پبندی غلط لگائی تھی تو عمران خان پر بھی پبندی غلط ہے میڈیا پر ان کا نام لینے کی ان کی تصویر کی یا پٹیج اور ان کے بیانات چلانے کی اجازت ہونی چاہیے یہ ان کا آئینی حق ہے اور انہیں یہ حق پورا پورا ملنا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ عمران خان کو بھی اپنے کولوک تیل پر تھوڑا دھیان دینا چاہیے اور سوچ سمجھ کر بات اکترنی چاہیے میرا یہ اپنا موقف ہے آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ اپنا یہ کمیٹس نے ہمیں بتا سکتے ہیں بیسے میں پاکستانی سیاست میں کب تبدیلی ہو جائے کوئی نہیں جانتا کیونکہ آج کال شاید آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک چیز بہت رونما ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی سرگرمیاں بلاول بھٹو زرداری نے وکلا تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہر صورت میں آئینی عدالت بنائیں گے آئینی عدالت بنانا مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی دوسری جانب سپریم کورڈ کے آٹھ ججوں کا مقصود نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی بہت سخت بیانات آ رہے ہیں اور حکومت کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ بہت جلد حکومت اس فیصلے کے خلاف کوئی نہ کوئی قرارداد لا سکتی ہے میری معلومات کے مطابق اگلے ہفتے ہی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اور یہاں اس اجلاس میں مقصود نشستوں کے فیصلے کے خلاف کوئی قرارداد لای جائے گی اس اجلاس میں 26 آئینی ترمیم کا مصفدہ بھی دوبارہ پیش کیا جا سکتا ہے بلاور بٹو کی پرکرفتاری سے ایسا بھی لگتا ہے کہ کہیں میاں صاحب کی چھٹی تو نہیں ہونے والی اور اب محاضر بلاور بٹو کو سوپا جائے گا پھر یہ بھی جلد سامنے آ جائے گا اب سب دیکھیں گے آخر میں ہم بات کریں گے بھارٹی مزریعظم نیندرہ موڈی کی جو پاکستان پہنچ گیا ہے اور پنتالیس منٹ تک سٹے بھی کیا اس سے ملاقات ہوئی کیوں پاکستان آئے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کسی سے ملاقات کے لئے نہیں آئے بلکہ ایک بار پھر موڈی کے تیارے کو پاکستان کی حدود استعمال کرنا پڑی ہوا کچھ یوں کہ بھارٹی مزریعظم نریندر موڈی ان دنوں امریکہ میں موجود تھے جہاں وہ وارڈ لیڈر کی اہم کانفرنس میں شرکت کا رہے تھے بھارٹی میڈیا کے مطابق بھارت وابسی پر نریندر موڈی ایک بار پھر پاکستان کی فضائی حدود میں سے گزر گئے گزر کر وہ اپنے انڈیا پہنچے ایوییشن ذراعہ کا کہنا ہے کہ بھارٹی مزریعظم نریندر موڈی چھتالیس منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود میں رہے ذراعہ کا کہنا ہے تھا کہ بھارٹی وزریعظم کا تیارہ پونے چھے بجے افغانستان سے چترال کی اوپر تھے پاکستانی حدود میں داخل ہوا اور شام سٹڑ چھے بجے تک پاکستانی حدود میں اڑتا ہوا لاہور کے قریب سے بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوا اب بار بار موڈی پاکستان حدود کیوں استعمال کر رہا ہے یہ تو موڈی ہی بتا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو امید ہوگی کہ شاید کوئی فنٹاستک سی آفر آئے اور چائے پر بلالیے جائے یا کوئی کھانے کی دعوت پر ان کو پاکستان بلالے تو یہ تو وہ سوچتے ہیں اور یا بلانے والے سوچیں گے امید ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو حمد بی جی اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار